گنمین کیوں رکھیں؟ کیا آپ کسی کے ساتھ ذاتی تشمنی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کسی سے کوئی خوف، ڈر کچھ بھی نہیں جی آپ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں دوسروں کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملایا کریں آپ جو ہیں وہ بڑی شخصیت کے مالک یا عوضہ دیا گیا ہے ایسی باتیں بھی میں نے سنی آپ کے گنمینوں کے ساتھ جو پیچر لے رہے ہوتے ہیں جی دی ہے تھانے میں ایک چاری میں اور میں اس کا فائدہ لے رہا ہوں لیکن کچھ باربر ربائی آپ سے ناراضگی کا احساس شاید کرتا ہوں میں صدر تک کہتا ہوں میں ان کا خاتم ہوں زبردست تھے کمال صاحب ہم شاہدیاں بکرائیں گجردین کرام بڑا ہی اہم قسم کا انٹرویو ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں باربر ایسوسیشن گجر خان کے پریزیڈنڈ جناب سرفراس صادق برد صاحب جو کہ عالی میں بقاعدہ باربر ایسوسیشن کے اعتماد کے ساتھ یہ صدر مقب ہوئے ہیں اس وقت ان کی اچھی حاصی تنظیم ہے اور بہت سے اس کی ممبران ہیں اس حوالے سے ہم بات چیز کریں گے کیونکہ گجر خان کے اندر سب سے نوخاتری جو عمل دیکھنے کو ملا فرس ٹائم وہ باربر ایسوسیشن کا قیام تھا کہ جو کہ ایک ناممکن کام کو انہوں نے ممکن بنایا مرکزی انجومتہ یان باقی تاجوں کی تظیموں کو ہم نے سنا تھا باقی یونینز کو سنا تھا موبائل یونینز کو سنا تھا لیکن باربر ایسوسیشن کی یونینز کا قیام گجر خان کے اندر پہلی بار آنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناممکن کام کو انہوں نے ممکن بنایا اسلام علیکم سار سب سے پہلے بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بہت بہربانی ملک صاحب آپ نے ہمیں ازو سے نوازا ہم آپ کے دفتر میں آئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باربر ایسیشن ہم نے بنائی ہے نا یہ جب کرونا کا دور دار سانا تو اس میں ہمیں باربر کو بہت تکلیفوں کا سامنا تھا دکانے بند ہو جاتی تھی باقی جو تنظیمیں بنی تھی یہ ان میں اتحاد اتفاق اور اپنا ان میں کٹ جوڑ تھا لیکن ہمارا کوئی ان کے ساتھ سروکار نہیں تھا لیکن اس کے بعد جب کرونا آیا تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب جمعہ کا دن تھا دکانے بند ہو جاتی تھی عید کی دکانے بند ہو جاتی تھی بعد کی جوید شرح صاحب سے سنگر اس میں جا گئے میں نے بولا کہ رائش صاحب ہمیں پشانی کا سامنا ہے تو ہماری دکانے بند کرا جاتی ہے ہمارا جو کام ہے جو میں کوئی چلتا ہے عید کے دنوں پر ہم مسئلے میں دو چار ہیں تو رائش صاحب کے مشورے کے مطابق یہی بات تھی کہ آپ کی تنظیم ہونی چاہیے آپ کی کوئی مطلب ہے کٹ جوڑ کا سسٹم ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد ہم نے تنظیم کا ایک قدم اٹھایا میں نے دور تو دور ہاتھ بندے کے پاس کیا ہر دکاندر کے پاس کیا ان کو بتایا جو ہمارا موقف تھا اور جو منشور تھا اس پہ سب نے لبیک کیا اور ہم نے یہ تنظیم بنا دی اور اس کے بعد ملک صاحب جو تنظیم ہماری بنی تو ہمارے ساتھ یک مشت ساڑھے تین سو بندہ کٹھا ہو گیا ساڑھے تین سو بندہ گجر خان کا سیڈی پیلس میں ہم نے پروگرام کر آیا اس کے بعد جب بندے کٹھے ہو گئے ہماری یونین بنی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے تو جمعہ کا ایک آڈر آ گیا وزیراللہ پنجاب سے جمعہ کی دکانیں بند ہو گئی اس کے بعد جب میں نے بات کی قومی سمبلی سپیکر عزوز محب راجہ پریزشی صاحب سے تو ان کے امرین مائی کے ساتھ ہمارے جمعہ کی دکانیں کھل گئی اور جب جمعہ کی دکانیں کھلی تو ہمارا روزگار بڑھ گیا ہم اتنی مشکمات تھے بار بار کہ ہم بجلی کے بل نہیں دے تھکتے تھے دکانوں کا کرایا نہیں دے سکتے تھے اب اس کے بعد جب میں اقدار میں آ گیا ان کا صدر بن گیا تو اب کوئی مسئلہ کچھاری کا ہو تھانے کا ہو کوئی پرسنل ان کا مسئلہ ہو تو اللہ کے فضل سے میں آپ نے قیمتی ٹیم سے وقت نکال گئے کوشش کرتا ہوں کہ جانب شاہرہ کھڑا رہا ہوں اور ان کے ساتھ اپنا جو وقت گزاروں لیکن اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ اس جو تنظیم ہے اس کو ریجسٹر ہونا چاہیے میں نے ریجسٹر کے لیے سلمانی ایڈ ریسر آل پاکستان وزیفہ سیٹی سے رابطہ کیا ان کو ادھر ہم نے ملاشریف کرایا ان کو دعوت دی آل پاکستان کے صدر ادھر آئے تھے جنرل سیکٹری آئے تھے تمام صدر آئے تھے جن کے ساتھ ہمارا اللہ حاق ہو گیا کہ ہم آل پاکستان باربر سیشن میں شمولیت کر لی ہمارے پاس جو ریجسٹر کا ماملہ ہے وہ ڈی سیو دس پر پرول ہو گئے ہمارے پاس آ جانی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم آل پاکستان باربر سیشن سلیمانی ایڈرسر کے ساتھ منسلے کو ہو چکے ہیں ہماری سنائی رسائی جو آل پاکستان پاکستان لے پاکستان لے پاکستان لے پاکستان لے پاکستان اللہ کا فضل ہے سب نئے انتائی مشکر و منونوں گجر خان کے صحابی برادی کا انتظامیاں کا یہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہمارا جو ہوتا ہے نا باربر حضرات کا تلق یہ گریڈی گیلے سے لے کے پاپستان حزارت لوگوں کے اصل میں اس کو بتا ہے کہ ہمارا تلق پاپستان تک ہوتا ہے ہماری رسائی ہوتی ہے ہم اس کا فائدہ نہیں لے سکتے اللہ کے فضل سے میں مجھے پتا ہے میں جس ساتھ جگہ ضرورت پڑتی ہے تھانے میں پچاری میں اور میں اس کا فائدہ لے رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں Hautانیہ پیدا اللہ تعالی مارکارہ ہے اس کے بعد ہم نے گلے رکھیے تھے آپ نے کل کھل لے ہیں گلے ایک ماہ مارا پورا ہو گیا ہے کل آپ نے گلے کھولیں گلے رکھتے ہیں جس گلوں کے جو چندہ کٹھا ہوگا کوشش کریں گے کسی کو آپ نے کردے اس نہ دینا ہے کسی بندے کی دکوان کمزور ہے اس کو چار پیسے دے کر دکوان کر رہا نہیں ہے فضل سے ہم کوشش کریں کمالک صاحب ہم شاہدیاں بکرائیں گجر خان کے اندر اور آپ دیکھیں کہ جب سے میں باربر سیشن تصیر گجر خان کا خادم بناؤں ہوں میں صدر تک کہتا ہوں میں ان کا خادم ہوں یہ میرے صدر ہیں سب میرے اعلیٰ حضرات آدمی ہیں لیکن میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ آر لحاظ سے جانی مالی کھڑا ہوں اسی دن سے اور جیسے یہ کام کرتے ہیں باربر کا ایسے میں کرتا ہوں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے نہ ذات پت کا فرق ہے نہ امیر گریبی کا فرق ہے میرے باہی ہیں میرے بچے ہیں میرے بزرگ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو منظر مسلو تک پچھائیں گے اور میں تو اللہ کی فضل صاحب جو اللہ کی کرم نوازی ہے میں تو آل پاکستان کا بھی عدد رہا ہوں باربر سیشن کا یہ میں بہت میں حلان کروں گا اس کو بھی عدد رہا ہوں میں کتنا ٹائم لگا ان کی سوچ بدلانے میں ان کو اس بات پر عمادہ کرنے میں کہ ہم ایک یونٹی ہوں گے ہماری پاور ہوگی ہماری سنوائی ہوگی اور ایک میرے استاد محترم ہے سرپرستیہ الہزار صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ جب ایک باربر دوسرے باربر دکوان سے گزر ساتا ہے وہ پریشان ہو جاتا یہ گاگوں کا نظر ڈا رہا ہے اب اللہ کا فضل ہے کسی ایک باربر کی ماتم ہوتی ہے تو سب باربر کٹھے ہو گیا ہمیں جنازہ لگتے ہیں فائدیا لگاتے ہیں اگر کسی باربر کسی باربر دکوان سے گزرتا ہے تو اس کے چاہ پانی کے بغیر ہم جانی نہیں دیتے ہمیں بہت زیادہ اتفاق اور محبت کا بہت یہ سارا آپ کا کام ہے یہ جو میں نے پودا لگایا میں سب کو کہتا ہوں یہ جو میں نے باربر ایسسیشن کا پودا لگایا ہے اس کو سب بھائیوں نے مل کے کٹھا پانی دینا ہے لیکن کچھ باربر ربائی آپ سے ناراضگی کا عزاز شاید کرتے ہوں گے ان کے لئے کیا میسج کیا دیں گے اس چینل کے ذریعے میں اپنے جو باربر اثراعات ہیں میرے میرے لئے قابل ترام ہیں جن کو ہمارے ساتھ کو شکوش کہت ہے جو ہم سے نراض ہیں میرے دروازیں سب اس کے کٹھلے ہیں میں ان کے ساتھ صلح کرنے کے لئے تعاون کرنے کے لئے جانی مالی اور لحاظ نال آزر ہوں ہم کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں رکھنا چاہتے دیکھیں ملک صاحب یہ جو جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں جو ہمارا جو پینل بنایا ہے اس میں ہمیں سرکاری غیر سرکاری یا ہمیں ہمیں کو فانٹ تو نہیں ملنا ہم نے اپنے جیب سے خرچ کرنا ہے تو جیسے میں کر رہا ہوں وہ بھی میرے ساتھ آؤں انشاءاللہ تعاون کریں تو انشاءاللہ کٹھی چلیں گے ہم کٹھی ہونے کی تیار ہیں میں نے یہاں تک سنایا کہ سٹارٹنگ کے اندر آپ کو یہاں تک بھی لوگوں نے کہا نہیں جی آپ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں دوسروں کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملایا کریں آپ بڑی شخصیت کے مالک آپ نے اپنا عوضہ دیا گیا ہے ایسی باتیں بھی میں نے سنی میں کہتا ہوں کہ میں صبح جو میسج کرتا ہوں اپنے گروپ میں تو میرا میسج ہوتا ہے میں تصیر گجر خان باربر سیشن کا خاتم ہوں زبردست اور اللہ کے فضل سے یہ جو میرا نفذ ہے میرا جو اپنا ذہن ہے اللہ اس پہ مجھے پیر عضب ہونے کی تفیقہ طاقہ فرمائے آپ کے ساتھ اکثر گنمین ہوتے ہیں آپ کہیں جار رہے ہوتے ہیں کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گنمین کیوں رکھیں کیا کسی کے ساتھ ذاتی تشمنی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی یا کسی سے کوئی خوف ڈر کچھ بھی اللہ کے فضل سے میری بڑا عام سوال ہے میں اس کا ذات دیتا ہوں میرا ایک بیٹا ہے اور بیٹی لاکر رہے ہیں تو ہمارا جو پچھلا خاندان پڑا لکھا ہے اللہ کے فضل سے ہماری کسی ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے آئی تک کوئی تھانے کے جاری کا کیس نہیں ہے یہ اللہ کے فضل سے کسی منسٹری لاکر سے مجھے ملے ہیں یہ اس کا ذکر میں چاہنا بھی نہیں کرنا چاہتا تو میں فدمت اکھال کے لئے یہ ملے ہیں تو اس لئے یہ کر رہا ہوں ورنہ مجھے نہ کسی ساتھ کوئی دشمنی ہے نہ ڈر ہے میں نے یہ جو گاڑ رکھے ہیں یہ اپنی افاظت کے لئے لکھے ہیں ایک گاڑ میرے گاڑ کو ٹھیک ہوتا ہے ایک گاڑ کو ہوتا ہے یہ جو گاڑ ہے یہ اپنی ضرورت کے لئے ہیں اپنی سیفٹی کے لئے ہیں کچھ جو دوست محسوس کرتے ہیں جو خاتم تھا وہ ہی بننا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی ذکر میا کہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ آپ کے ساتھ جو گنمین جاتے ہیں آپ کے گنمینوں کے ساتھ جو پیچر لے رہے ہوتے ہیں خود لے رہے ہوتے ہیں باقی تنظیموں کے انتہابات ہوتے ہیں کیا باربر ایسوسیشن کا ٹائم کتنے ٹائم کے لئے ہے لائف ٹائم کے لئے ہے ایک ساتھ دو سال کیا آئے اس کا ایکشلی یہ فرس ٹائم بنی ہے جب یہ دوسرے الیکشن ہوں گے اجمنتہ جران کے تو اس میں دیکھیں گے اگر کوئی میرے مقابل الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میں ان سے مقابلہ کروں گا میرے ساتھ برادری ہیں میرے ساتھ بائی ہیں سب میرے ساتھ ہیں اگر اللہ نے مجھے عزت دینی ہے میرے خاتے میں کسی کی خدمت کرنی لکھا ہے تو میں خدمت کروں گا خدمت خلق کے لئے ملک صاحب دیکھیں اس میں میں نے پہلے بتایا تھا اس میں کوئی گرانڈ نہیں ہمیں ملنی کسی سیاسی جماعت سے گرانڈ نہیں ملنی یہ بارپرہ سیشن جو ہم نے بنائی ہے جماعت بنائی ہے تنظیب بنائی ہے یہ غیر سیاسی اور غیر جامدار ہے غیر جامدار ہے اس کے ساتھ کسی سیاست کا ہونا نہیں ضروری میرے لئے سب جماعتیں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب قابل طرح میں میں سب کا خادم ہوں سار بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا آپ نے مہربانی